آج آپ نے بجٹ کے سمرتھن میں بولنے کا اثر دیا اس کے لیے آپ کا حدہ سے ابھار مانیور ہمارے دور درشی پردھان منتری آدھرنی شریع نریندر موڈی جی کے مارگرشن میں پردیش کے کرمت مکھی منتری آدھرنی یوگی آدیتنات جی کے کشل نیتریتوں میں پردیش کے اکتیانت انبھاوی ماننی ویت منتری جی نے جو بجٹ پرستود کیا ہے صحیح معنی میں یہ بجٹ ہماری پارٹی کے پتر پرش شدہ دین دیال جی کے انتیودے کی پرکلپنا سے اوتھ پروت بجٹ ہے ماننیور بجٹ میں جنتہ پر کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے اس نے سماج کے ہر ورد چاہے وہ غریب ہو دھنی ہو مہیلا ہو چھاتر ہو کسان ہو کاریگر ہو ادیمی ہو نوکری پیشہ ہو یا بیروجگار ہو سبھی کو دھیان میں رکھ کر بجٹ کا پراؤدھان کیا گیا ہے یہ بجٹ دھیان کے ساتھ دھیان کا پراؤدھان کرنے والا بجٹ ہے اس میں سبھی کا دھیان رکھا گیا ہے ماننیور یا عمرت کال کا پہلا بجٹ ہے اور اس بجٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ کیسے اتر پردیش آدھانی یوگی جی کے نیتریتر میں دیش کا گروت ہنجن بن گیا ہے ماننیور دوہجار سولہ سترہ میں پردیش کا بجٹ لگ بگ تین لاک چالیس جار کرون کا تھا ماتر چھے ورشوں میں ہی یہاں اب دوگونے سے ادھیک لگ بگ چھے لاک نبی ہجار کرون کا پرستاو سرکار نے پرستط کیا ہے اسے اس پشت ہے کہ ہمیں جنتا کا جنا دیش جو اتر پردیش کو اترم پردیش بنانے کے لیے ملا ہے اس پر یہ سرکار شت پرتیشت کھرا اترے گی ہم سبھی اس کے لیے کرس سنکرپیت ہیں مانیور آج دیش کی جی ڈی پی میں اتر پردیش کا یوگدان آٹھ پرشن سے ادھیک ہے اور مجھے یہاں بتاتے ہوئے اتیاندھ ہرش ہو رہا ہے کہ 21-22 میں پردیش کے جی ایس ڈی پی میں 16.8 پرشن کی وردی درج کی گئی ہے جو آج دیش کی وکاس در سے بھی جیادہ ہے اور نشی طور پر اس وردیو ورش بیروشگاری در 14.4 تھی آج اس سرکار کی کشل نیتی دور دشتی اور پریشن کا ہی فل ہے کہ پردیش میں بیروشگاری کی دھٹ گھٹ کر 4.2 پرسنٹ ہو گئی ہے نشیط روپ سے یہ اس سرکار کی ایک بہت بڑی اکلب دی ہے کنٹو یہاں بھی سچ ہے کہ نیرنتر بڑھتی جنسنکھیا میں سبھی کو نوکری نہیں مل سکتی اس لئے ہماری سرکار سوکشمر لگو دیوگوں کو بھی بڑھاوا دے رہی ہے بھارت سرکار کی اسٹارٹ اپ رانکنگ میں یوپی انسپائرنگ لیڈر کے روپ میں پہلے اسطحان پر ہے اٹل پینشن یوجنا کے تحت سب سے زیادہ رائیسٹیشن کرنے میں یوپی پہلے نمبر پر ہے مانیور سنگٹیت اپراد کے صفائے میں بھی یوپی آج نمبر ایک پر ہے ادھکانش اپرادی یا تو جیل میں ہیں یا پردیش کے باہر ہیں اور اپراد کے صفائے کا ہی یہ اثر ہے کہ آج پردیش میں ادھیم کا نکول واتاورن بنا ہے دوہزار سترہ کی پہلے پردیش میں بھائے کا ماحول تھا کوئی بڑا انویسٹر یہاں آنا نہیں چاہتا تھا پر اب اس کتی پوری طرح سے بدل گئی ہے بنیادی ڈھاچاگت وکاس کے قارن نویشکوں کا پرشویس بھی بڑا ہے جس کے فلسروب آج اتر پردیش میں ویشویٹ نویش اپنی اوچائیوں پر پہنچ گیا ہے اور اس کا جیتا جاگتا ہے ادھارن ابھی حالی میں آئیوجیت اتینت سفل انویسٹر سمیٹ کو پورے دیش نے دیکھا ہے مانیور اس سرکار کا لکش اس پشت ہے ایک ٹلین ڈالر کی ارث ویستہ اور اس کے لئے سرکار نے اس بجٹ میں ایک کیس ہزار ایک سو انسٹھ کرون روپے کیول سڑکوں اور پولوں کے نرمار کے لئے اور چھ ہزار دو سو نو کرون روپے کپرستاؤں بنیادی ڈھاچے کے رکھرکاؤں کے لئے کیا ہے اس سے پردیش کے پریٹن کو بھی بڑھاوا ملے گا سرکار دورہ سنسکتی اور ویراست کو وکسپ کیا جا رہا ہے سہجہ جا رہا ہے پریٹن دورہ پردیش واسیوں کی آئے اور روجگار دونوں کے وردی ہو رہی ہے جیسے جیسے لوگ روجگار پا رہے ہیں اپرادوں کی سنکھیا بھی گھٹ رہی ہے مانیور مانیتا پرتپکش کو سن رہا تھا انہیں یہاں بجٹ دشاہین لگ رہا تھا ویسے ویپکش کا دھرم ہی آلوچنک کا ہے لیکن یہ جنتا ہے سب جانتی ہے جو ستی ہے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا مانیور ابھی کچھ ہی ورش پہلے پردیش میں ماتر دو ائرپورٹ ہوا کرتے تھے ماتر چھے ورشوں میں ہی آج پردیش میں نو ائرپورٹ کریاشیل ہیں اور آنے والے دو ورشوں میں یا سنگیہ بڑھ کر اکیس تک کرنے کا لیکش ہے یو پی پرٹن نیتی کی تحت اس بجٹ میں اگلے پانچ ورشوں میں بیس ہزار نوکریوں کے سیجن کے ساتھ ساتھ دس لاکھ کروڑ روپے کے نویش کا لیکش بھی رکھا گیا ہے نشیت روپ سے یہ بجٹ پردیش میں پرٹن کو بڑھاوا دینے میں میل کا پتھر ثابت ہوگا مانیور بجٹ میں چھاتروں اور یوہوں کا بھی خاص دھیان رکھا گیا ہے سوامی ویوکانند یوہ آدھکارتہ یوجنا کے تحت پاتر چھاتروں کو سمارٹ فون اور ٹیبلیٹ اپلد کرانے کے لیے اس بجٹ میں چھتیس سو کرون روپے کا پرستہ رکھا گیا ہے مانیور پردیش کا سب سے بڑا اتپادک چھتر کرشی ہے ہماری سرکار کا ادھش کسانوں کی آئے کو دوگنا کرنا ہے اور اس دشاں میں سرکار بہت تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے جہاں ایک اور ہماری سرکار نے گنے کے مولی کا ریکارڈ بھکتان کیا ہے وہیں دوسری اور روی اور خریف اپلن کے مولی کا ندھان بھی سمیں سے کیا ہے کسان سمان ندھی کا بھکتان بھی سیدھے کسانوں کے خاتے میں کیا گیا ہے ساتھی گرامیڑ چھتر کے یوہ آدھگوں کے لیے ایگری ٹیک سٹارٹ اپ کے لیے بھی دھان آوانٹیٹ کیا گیا ہے مانیور سروجگار کو بڑھاوا دینے کے لیے تدھان منتری آکنیور بھارت یوجنا حیتو بھی سولہ سو پچھپن کروڑ روپے کا پرستاؤ کیا گیا ہے سواثت کی چھتر میں راشتری سواثت مشن کے تحت ویبن کارکرموں کے لیے بارہ ہزار چھہ سو اکتیس کروڑ روپے اوانٹیٹ کیا گیا ہے ہر جلے میں میڈیکل کالیج کھولنے کا پرستاؤ بتاتا ہے کہ سرکار پردیش کی جنتہ کی سواثت کے پرتی کتنی سویدنشیل ہے مانیور یہاں ایک بجٹ ایک لوگ کلیانکاری بجٹ ہے جو سویدھان کی نیتین ذہن کے انروپ ہے وردہ پینشن ویدوہ پینشن کے علاوہ کشتہ وستہ پینشن ساموہ گواہ یوجنہ جن آلوگی یوجنہ بل شرام مکتی یوجنہ سرکار کے آنتوجہ کے درشدر سنکال کو پردشید کرتا ہے اس کے سیوہ مکھیبن ترک کرنیہ سننگلہ یوجنہ کے تحت ایک ہزار پچاس کروڑ روپے کا پرادھان بھی کیا گیا ہے بجٹ میں نیراشیت اور ویدوہ ماتاؤں بہنوں کے لیے بھی چار ہزار پتیس کروڑ روپے کا پرستہ و سواغت یوگی ہے سرکار گوہ ماتا اور گوونش کے لیے اتن تشاویدن شیل ہے گوونش کے دیکھ بھال کے لیے بھی سات سو پچاس کروڑ کا بجٹ پرستہ ہو ہے اس کے سیوہ گنہ وکاس چینی اُتیوگ دیری پشو پالن اور مطلس پالن کے وکاس ہیتو بھی دھیان ہے جس سے پردیش کا سمگ رو سمگ رکاس ہو رہا ہے مانیور پردیش میں کھیل کا واترن ایوہم کھلاڑیوں کے لیے سوویدھائیں ایوہم پروسہان ہے تو کھیل بھی سوویدیالیوں کے استحابنہ کی جاری ہے سہارنپور فتیپور اور بلیہ میں اسپورٹس کالیج کا پرستہ ہوگی سواغت یوگ ہے مانیور کیوٹو پر آجائیے کیوٹو یعنی ہماری کاشی میں پبلک کانسپورٹ روپے ہے تو ڈیڑھ سو کرون اور کاشی اور گوڑا پورن میٹرو ہے تو سو کرون کا پرستہ واتکہ انتہ سرانی ہے مانیور سرکار کا یہ بجٹ مانی سرکر سے جلدی سمرائز کرے گی سات میناٹ ہو گئے اس سے زیادہ جنتہ کو دے رہی ہے جو لوگ کلیان اور پرگدی شیلتہ کا پرچائق ہے مگر یہ گھٹا بھی نیانتریت ہے ہماری سرکار کا دھیان ارتھوستہ کے ہر انگ پر ہے سرکار نیرندر پردیش کو آگے بڑھا رہی ہے ہم بھی بھاگی شالی ہیں کہ ہم اس وقاس کے یادترہ کا بھاگی دار ہیں کل ملا کر یا بجٹ پردیش کے وقاس کے لیے اتنا بجٹ ہے اور میں اس کا پورجور سمرسن کرتا ہوں مانور میرے نیرواچن چھتر وارانسی کینٹ میں انتیم پیرا آدھانی پردھان منتری جی اور مانی مکھ منتری جی کی کرپا سے پچھلے چھ ورشوں میں لگ بک چالیس عرب کے وقاس کاری ہوئے ہیں ان کے لیے میں ہردہ سے ان کا عبار کرتا ہوں ساتھی سرکار سے مان کرتا ہوں کہ میرے چھتر کے بھاگوان پور رام نگر اور نگر نگم میں جڑے سبھی نئے چھتروں میں مول بھوت سویدھاؤں کے سیوجن کے لیے وشیش پیکس دیا جائے دیو پوکری سونیا اور سگرا تین بڑے جلاشیوں پر بھو مافیاؤں کی نجر ہے ان کا سرکچڑ و سوندری کرن کیا جائے اسی سے سامنے گھاٹ تک پکا گھاٹ بنایا جائے مانوار میں ان پنکیوں کے ساتھ اپنی بات سمات کروں گا یو پی میں کعبہ تدھیان سے سنلا یو پی میں بابا بھا بابا کا راج بھا بابا کا ایلن کاج بھا شکچہ کا پرسار بھا ادیمیتہ کا محول بھا گنڈن کا بھائیلو سمول ناش بھا یو پی میں وکاس بھا روجگار بھا سرکچہ بھا اور سب کر سمان بھا شکریہ